یوپی کو لے کر موسم بھاگ نے الرٹ جاری کیا ہے 35 شہروں میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کیا گیا ہے آگرہ میں دو دن سے پارہ 47 دگری کے پار بنا ہوا ہے کانپور میں گرمی کا 14 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے پری مونسون کا بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے یوپی کے 17 شہروں میں بارش کی امید ہے یوپی کا حصہ تاپمان 41 دگری رہنے کا انمان ہے یوپی کو ریڈ ییلو اور اورنج الرٹ میں باٹا گیا ہے تو پورے یوپی میں تین طرح کے الرٹ جاری کیا گیا ہے یوپی کو ریڈ میں زون میں بھی رکھا گیا ہے ریڈ الرٹ میں بھی رکھا گیا ہے ییلو الرٹ میں بھی رکھا گیا ہے اور اورنج الرٹ کی کیٹیگری میں بھی پورے اترمدیش کو رکھا گیا ہے کچھ جگہوں پر بارش کا بھی پوروانمان ہے پورے اترمدیش کا حصہ تاپمان قریب 41 دگری ہے کچھ جگہوں پر یہ تاپمان 47 دگری کے آس پاس بنا ہوا ہے آگرہ میں پچھلے دو دنوں سے تاپمان 47 دگری کے آس پاس بنا ہوا ہے توتر بھارت میں گرمی کا قہر جاری ہے یوپی دلی سمیت کئی راجیوں میں بھیشڑ گرمی پڑھ رہی ہے دلی میں موسم و بھاگ کا ریڈ الڈ اگلے پانچ دن کے لیے یہ ریڈ الڈ جاری کیا گیا 47 دگری کے پار جا سکتا ہے پارا دلی میں بھیشڑ لو چلنے کی بیچے تاونی جاری کی گئی ہے کل نزفگاڑ میں 47.4 ڈگری سیلسیس تاپمان ریکارڈ کیا گیا گھر سے آپ نکلیں ان علاقوں میں تو اپنا پورا خیال رکھیں تاپمان 47 ڈگری کے آس پاس بنا ہوا ہے پوری ارتبادیش کا ایوریز تاپمان بھی قریب 41 ڈگری سے زیادہ ہے اور انگر میں گرمی کا ستم جاری ہے گرمی سے رہا دینے کیلئے لگائے گئے انٹی سموک گن انٹی سموک گن کا استعمال کیا جارہا ہے تاکہ وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو تھوڑی صلاحات مل جائے انٹی سموک گن سے پانی کی بہت چار ہو رہی ہے لوگوں کو گرمی سے نجات دلانی کی کوشش کی جاری ہے انٹی سموک گن کے ذریعے تصطیلیں ہم آپ کو علیہ گڑھ کے دکھا رہے ہیں جہاں پر انٹی سموک گن کا استعمال یہاں پر گرمی صلاحات کے لیے کیا جارہا ہے یہ گرمی سے جھلستی دلی ہے یہاں اس بار گرمی کسی ریگستانی علاقے سے زیادہ تپا رہی ہے لوگوں کو ایک ایک دن نکالنا بھاری پڑ رہا ہے دوارکہ کے آس پاس کے لوگ راجستان جیسے چوبتی گرمی کا احساس کر رہے ہیں اسے ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے گرمی میں بہت برا ہے لوگ سوچنے میں آگئے ہیں کہ اس سے زیادہ گرمی ہوگی تو کریں گے کیا میں تو کل ہم نے ایک کیمپیننگ میں باہر گئے تھے اور ابھی تک میرا سر پک رہا ہے کولر کام نہیں کر رہے ہیں پھنک ایسی کا بھی ایسی بھی ہم چلا رہے ہیں تو کوئی کولنگ نہیں کر رہا ہے ڈلڈی کا تاپمان بیکانیر، بارمیر، جوتپور اور کوٹا جیسے شہنو سے بھی زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے موسم ویباہ کے اور سے جاری کیے گئے آنکھڑوں کے مطابق ڈلڈی کے نجاب گڑھ میں 47.8 ڈگری سیلسیس تاپمان درج کیا گیا پیتمپورا میں 47 ڈگری سیلسیس انہیتن تاپمان درج کیا گیا جبکہ جائپور میں 45.9 راجستان کے کوٹا میں 46.2 چورو میں 45.6 اور شری گنگا نگر میں تاپمان 46.7 ڈگری سیلسیس تھا پچھلے کچھ دنوں سے گرمی میں اسثتی ایسی بنی ہوئی ہے کہ تاپمان کے معاملے میں ڈلڈی نے ریگستان کو ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے خود واسم ویگانک مان رہے ہیں کہ پرچند گرمی اصحنیہ ہو رہی ہے ابھی آنے والے پانچ دنوں میں کوئی رہت نہیں ہے اس کے بعد بھی ابھی کوئی ایسا جنرل ہی کیا ہوتا ہے کہ کوئی ویسٹرن ڈیسٹرونس آتا ہے تو رہت ملے آپ کو بتا دیں کہ آئی ایم ڈی نے دلی، ہریانہ، چندگر، پنجاب، پشچمی راجستان اور اترپردیش کے کچھ حصوں میں 22 اور 23 مئی تک کے لیے ریڈ الٹ جاری کیا ہے جبکہ ہریانہ، پنجاب، پوروی راجستان، دلی، اترپردیش، بیہار اور گجرات کے کئی حصوں کے لیے اوریچ الٹ جاری کیا گیا ہے آئی ایم ڈی نے آنے والے پورے ہفتے دلی کا ادھکتہ مطافمان 44 سے 45 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کا ادوان لگایا ہے بہت زیادہ گرمی ہے، موسم بیباگ صاف طور پر کہہ چکا ہے کہ سات دن کا یہ وہ سپل ہے ہیٹ ویو کا جو لگاتار اب پریشان کرے گا بچوں، بزرگوں اور پورانی بیماریوں سے جوج رہے کمزور لوگوں کو لو گرمی سے بچنے کی سلحہ دی گئی ہے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ لو کے تھپیڑوں نے لوگوں کو گھروں کے اندر ہی رہنے کو مجبور کر دیا ہے اپنے آپ کو اس گرمی کے دنوں میں اوور اگزرٹ نہ کریں اپنے ہائیڈریشن کا دھیان رکھیں جو لوگ کو مورویٹیز کے ساتھ ہیں جو جیسے کڈنی کی بیماری ہے، ڈیابیٹی کے ہائیپرٹینسی ویسپیشلی جو ڈیابیٹی کلیر ہے ایسے لوگوں کو خاص کر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے ہیٹ ویو کی ایسی اسططی اگلے چار سے پارک دنگ بنی رہ سکتی ہے ایسے راجستان کے بکانیر میں بھی حالات پسی نے چھڑا دینے والے ہیں یہاں پانے کی قلت سے لوگوں کو دوچار خونا پڑ رہا ہے جبکہ راجستان کا کسان ایک بار پھر گرمی کا ستم جھیل رہا ہے گیرو ریپورٹ زی میڈیا جہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے صبح دس بجے ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ گرمی جو ہے چالیس ڈگری سے اوپر پہنچ گئی اور دوپہ رہوتے ہوتے تو پارا پہنٹالیس ڈگری کے آس پاس تک پہنچ جاتا ہے دینیش شرما ہمارے سایوگی وارالسی سے جل رہے ہیں منیش کپتہ ہمارے ساتھ آگرہ سے موجود ہیں مہیر شکلا لکنو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی شکل ماتھور آلی گڑھ سے موجود ہیں پرمندر فیروز آباد سے ہمارے ساتھ یہ تمام سیوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن پہلے ہم آگرہ کے رکھ کر لیتے ہیں منیش کپتہ ہمارے ساتھ آگرہ سے موجود ہیں منیش یہاں پر تو تاپمان پچھلے دو دنوں سے سینتالیس ڈگری سے زیادہ پہنچ چکا ہے کیا حال ہے وہاں پر لوگوں کا ہمارے پہنچ چکے ہیں ہمارے پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں تو شہر کے اندار چونکہ یہ رائیستان سے لگا ہوا علاقہ آگرہ ہے آگرہ کے پاس میں دور پر لگتا ہے جو رائیستان کے علاقہ ہے دینہ اور دینہ سے خودش پتا ہوا ہے تو اکتی بیش سے یہاں پر جو ہیٹ دے گئے وہ جنود سے جانا آتی ہے پردوگی اگر بات کریں تو آگرہ جو اکتا پردیس میں سکھے گرم جلاج ثابت ہوئا تھا ٹھیک ہے منیش لوٹتا ہمارے پاس دنیش کا رکھ کر لیتے ہیں دنیش وارانسی کا کیا حال ہے چکی پردانوانتری بھی وہاں پر دو دنوں کا کاریکرب ہیں وہاں پر گرمی کیسی ہے دیکھیں تو اندر وارانسی کی بات کریں تو ایک سامنے ایسی جسی کی پردانوانتری موڈی کاج وارانسی دورہ ہے اس کے ساتھ پریٹر نگری ہے اور یہاں پر جو موسم کا حالات ہے پچھلے حالات دو تین دن پہلے تو 43 ڈگری سے 45 ڈگری سنٹیگیٹ تک یہاں تیمپریچر پہنچ دیا تھا لیکن آج کا جو تیمپریچر ہے 41 ڈگری سنٹیگریٹ تیمپریچر ہے حالانکہ موسم بیدیانی کو موسم بیباہ کا سیدھے سیدھے تین دن کا ایلرٹ جاری کیا گیا ہے تین دن تک لوگ جو ہے بہت سجاگ ہو کر رہے خاص کر ایک بجے سے تین بجے کے سمیں اگر جروری نہ ہو تو گھر سے باہر نہ نکلے اگر نکلے بھی تو ہائیڈریسن کی پوری بیوستہ کر کے پانی پی کر کے خالی پیٹ نہ نکلے اس کے بعد بات بھی یہاں پر جتنے بھی پریٹر نستلی ہے وہاں پر اس میں سرناٹا دیکھنے کو ملا ہے دنیش صاحب کے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے یہ بات چیز کرنے کی کوششٹ کیجئے جی جی گرمی گرمی یہاں پر اس قدر یہاں پر اب لوگ جو ہے جوز کی دکانوں پر اپنی پیاس بجھانے اور گرمی سے نیجات پانے کے لیے پہنچ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ ناریل پانے کی دکانیں یہاں پہنچو تھے اس سمیں تو بنارس میں گرمی بہت ہو گئی ہے اور گرمی کی وجہ سے دوپار میں باہر نکلنا بہت ہی مسکل ہو گیا ہے آم جن کو باہر نکلنے روڈ پر نکلنے میں جوپ کے جانے میں بہت دکتے کو سامنا کرنا پڑا رہا ہے گرمی کے وجہ سے یہاں پر لوگ کا بھی اثر بہت زیادہ ہو گیا ہی مسکل ہو گیا ہے اور اس وقت سے آپ بتائیں گرمی کا کس طرح اثر ہے یہاں پہ بہت زیادہ اثر ہے کتنی دکتیں آ رہی ہیں دکت تو آ رہی ہیں روڈ پہ چلنے پہ دیکھ کندر یہاں پر لوگ گرنہ کے جوس ہے اس کو پینے کے لیے پی کر کے جا رہے ہیں یہ آپ بتائیں کتنے لوگ آ رہے ہیں گرمی سے پی کرتے ہیں بہت لوگ آتے ہیں گرمی سے جیادہ گرمی پرتا ہے لوگ رہیس پیتے ہیں رہیس پیتے ہیں گرنے کے رس پینے سے گرمی سے رات ہو جاتی ہے رات ہو ہی جاتا ہے لوگ پیتے آئیں ٹھیک ہے دنیش پول ملاکر کے کسی طریقے سے لوگ اپنے آپ کو اس گرمی سے بچانے کی کوشش کریں بہیور کا روک کر لیتے ہیں بہیور اگلے چار سے پاس دنوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بیائی ستی رہے گی پورے اتربدیش کے اوورال فوکس کیا ہے اگر موسم بیبھاگ کی مانے تو یوپی کے 35 جلوں میں ہیٹ ویب ایلرڈ جاری کیا گیا ہے سترہ جلوں میں بارش کا انمان ہے اس کو لے کر ایلرڈ جاری کیا گیا ہے ریڈ یلو اورنج تینوں جو ہے ایلرڈ جاری ہیں الگ الگ سیکٹرز میں اتربدیش کو باٹ دیا گیا ہے ابھی تک فیلال آگرا سب سے گرم رہا ہے سیتالیس ڈگری سیلسس ٹیمپریچر وہاں پہ رہا ہے اور کانپور نے اپنے چودہ سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے لکھنو کی اگر بات کریں تو ابھی تک تو موسم کل بہت زیادہ گرم تھا کلچناؤ کا دن بھی یہاں پر تھا لیکن آج ابھی فیلال تھوڑی سی راحت کہہ سکتے ہیں چالیس ڈگری سے کم ٹیمپریچر ہے لیکن یہ کب بڑھ جائے اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا عام جنتہ حتاش بے حال ہے جو روڈوں پہ چل رہے ہیں جن کے پاس مجبوری ہے اور جو اس طریقے کی دکانیں جنہوں نے اپنی سڑک کنارے لگا رکھی ہے اتنی گرم میں یہ بہت بھی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں گرنے کا جو اس میں راحت بنا ہوا ہے کیونکہ سستہ ہے ٹکا ہوئے کیا نام ہے انکیت انکیت کہاں سے آ رہے ہو پیدل چل رہے ہو کیا پیدل چل رہے ہیں بھئیہ اتنی زیادہ گرمی ہے تو گرم نہیں لگ رہی تم کو گرم لگ رہی لیکن کیا کریں چلنا پڑے گا بھائی گرنے کے جو اس سے کام چل جا رہا ہے گرنے کے جو اس سے بس یہی ہے ٹکا ہو چیز ہو کچھ نہیں دکانے کو گرنے لگا رکھی ہے کیا روٹ میں کیا ہاں بتا سا کی ٹھلیا اتنی گرمی میں دکان لگا رکھی ہو کیسے کام چلے گا گرمی تو ابھی اور پڑے گی کیا کرے بھائی پڑے گی تو پڑے گی بھائی کمانا تو پڑے گا ہی نا کمانا پڑے گا مجبوری ہے کیسا چلنا دھندا تمہارا دھندا تو پڑیا چلنا جو اس کا نا جوز کا جو آدمی آ رہا ہے گرنے جوز پی رہا دھندا تو بڑیا چلنا گرمی بھی تو ہو رہی گرمی بھی ہو رہی دھندا بھی چلنا امید ہے کچھ رہات ملے کی سورس دیوتا تو پورا بلکل پرچند چھائے ہوئے باریس آرس ہوگی کی نہیں باریس دیکھو سر ہوگی یا نہیں ہوگی اتنی گرمی اس سے پہلے چھلے ہو گرمی سے اب جادہ ہونے لگی گرمی بڑھ جائے گی لیکن مجبوری ہے جو لوگ کو سڑک کی کنارے اپنی دکانے لگانی ہے چاہے جتنی بھی دھوپ گرمی ہو انہیں اپنا کام دھندا تو چلانا ہی ہے روزگار کے لیے تو لوگ مجبور ہیں اور جہاں جہاں پر پیاو کی ویوستہ حالا کی جلہ پرشاشن کی طرف سے اور تمام جو سماسے بھی سنسطھا ہیں ان کی طرف سے جگہ جگہ پر پیاو کی ویوستہ کی گئی ہے لوگ پانی پی کے کام چلا رہے ہیں اور اس طریقے کے جو موسمی فل ہیں وہ کھا رہے ہیں گرنے کا جوس اور اتیادی جو تمام چیزیں ہیں جو راہت دیتی ہیں گرمی سے لیکن جو ہیٹ سٹوک ہے اس کو لے کر تمام معاملے بھی سامنے آئے ہیں لکنوں کے تمام جو سرکاری اسپتال ہیں ان کو بھی الٹ موڈ پر رکھا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ گرمی کی وجہ سے اگر ہیٹ سٹوک کسی کو ہوتا ہے دیہیڈریشن ہوتا ہے تو اس کو لیکے الگ سے اپچار کی بغستہ کی جائے تو ایسے لئے کہ ابھی اسپتالوں میں بیول بھی بڑھ گئے کیونکہ گرمی کی وجہ سے تمام بیماریاں بھی لوگوں کو جگڑنے کا کام کر رہی ہیں ابھی اسططی فلحال لکنوں میں چالیس ڈگری سے کم ٹیمپریچر ہے لیکن آنے والے کچھ دنوں میں یہ اور بھی زیادہ بڑھنے والا ہے پیتالیس کے آس پاس ٹیمپریچر پہنچ سکتا ہے چلے ابھی اسے کا روک کر لیتے ہیں ابھی اسے کا بار ساتھ علیگڑ سے موجود ہیں ابھی اسے کا علیگڑ کا کیا حال ہے چلے ابھی اسے کا علیگڑ کا کیا حال ہے ہم ہونا ہے کہ وہ تصول جویں پہر گایا ہے اور چلے بردین pavement ہے indicate اور جو آنے والے چار دن ہیں جد سے دیں گے ہیں جن پہمٹ رہنے والے چکے اگر چار دنوں میں چیوہ پرتالیس کے دارے ہی چلے ابھی چکے دنوں میں چ Blind kafر کے دنFE ٹیمپریچر پت grain کر رہای ہے جو گرگی ہے ابھی جود کے مہینے میں اچھی اور چہے دائی کےкие چاہے دیں گے ایک چیوٹھوں سے موجود ہے اگر آپ کو بچانے کی ضرورت ہے گرمی پرچند پڑ رہی ہے آسمان جیسا لگ رہا ہے کہ آگ برس رہی ہے تو سبھی کو اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے موسم کا حال بتا رہے تھے تمام سہی ہوگی سبھی کے دنواد فیلال ایک چاہیے